ہائی فرنڈز آج کے اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے پٹیٹو فرائز تو سب سے پہلے ہم آلوی لیں گے اور انہیں اچھے سے دولیں گے تو اس کے بعد ہم ان کا چھلکہ اٹھائیں گے باقیوں کا بھی ہم اب ایسی چھلکہ اٹھائیں گے اب ہم انہیں اچھے سے کٹ کریں گے ایسی جیسے آپ نے لوگوں نے فرائز دیکھی ہوں گے ایسی ہی اب پروسیس کمپلیٹ ہو گیا تو اب ہم اس میں نمک اٹھ کریں گے اس پر یوہ ڈیسٹ تو اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب ہم ایک باول میں ایک کپ ویڈ فلو لیں گے آپ چاہے تو ریس فلور بھی لی سکتے ہو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاپ ڈی سپون نمک اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے فوڈ کلر میں یہاں پہ پانچ ٹو ٹینر میں لے رہی ہوں کہ یہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ہم نے آٹا کتنا لیا ہے اس کے بعد میں اس میں پانی ڈالوں گے اس کو مکس کروں گے اچھے سے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں نفس نہ رہے اب یہ تیار ہو گیا اب ہم اس میں پچٹوز ایڈ کریں گے اب ہمیں اس کو اچھے سے اس کے ساتھ مکس کرنا ہے یہاں تک ہمارا یہ پروسس کمپلیٹ ہو گیا اب اس کو سیڈ میں رکھیں گے اس کے لئے تیل گرم کریں گے تیل گرم ہو گیا ہے اب اس میں پچٹوز کیے گئے ہوئے پچٹوز ڈالیں گے ہماری پچٹوز فرائی ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتیو کہ ان کا کلر بھی چینج ہو گیا لیکن ہم تھوڑی اور دے تک ان کو فرائی کریں گے تاکہ یہ کرسپی ہو جائے تیار ہو گئے ہماری پٹٹوز فرائیز اب ان کو ہم باہر نکالیں گے اور جو ہمارے بچے ہوئے پٹٹوز ہیں ہمیں ان کے ساتھ بھی سائے پروسس کرنا ہے یہ ہو گئے ہماری فرائیز اور کشمیری اولو مجھ تیار اب اپنی من پرسن چٹنے کے ساتھ اسے انجوائی کیجئے اور من تواش رو ایک اور کچھ اور پرسنک لیکن کمات چارروڑی اور میں میرے کامال & کاریگ کرنے کے ساتھ آپ جائے مارے جائے